انجینر رشید تھوڑی دیر پہلے یہاں تیہار جیل سے پارلمنٹ ہاؤس کی طرف نکلے تھے اور جہاں پر ابھی ابھی ہمیں خبر موصل ہوئی ہے کہ انہوں نے ایز پارلمنٹ ممبر اوٹ لیا ہے آپ کو تھوڑا سا ہسٹری بتائیں گے یہ پہلی بار نہیں ہے کہ کوئی جیل لیڈر جو ایز ایم پی یا راجی سببہ ممبر کے طور پر یہاں پر حلپ لے رہا ہے جبکہ اس میں قریب قریب نصب درجن ایسے لیڈرز ہیں جو جیل میں رہ کر انہوں نے حلپ لیا ہے تھوڑا سا ہم آپ کو یہ مختصر بریفلی بتائیں گے اس میں سب سے پہلے ہم انجینر رشید کی بات کریں گے انجینر رشید 2019 سے یہاں پر تیہار جیل میں بند ہے جب یہاں پر آرٹیکل آف ایبروگیشن ہوا تھا تب سے لے کر ابھی تک انجینر رشید بدستور منی لانڈرنگ کیس میں تیہار جیل میں بند ہے اور یہاں پر جو لوگ سبہ الیکشنز حالی میں ہوئے تھے اس میں انہوں نے دو ایسے سینئر پولٹیشنز کو شکست دی تھی جس میں فارمر سیہم عمر عبداللہ کی ہم بات پہلے کریں گے عمر عبداللہ کو سٹرانگ کنٹسٹنٹ وہاں پر مانا جاتا تھا اگرچہ یہاں پر پہلے دو کنٹسٹنٹ کے بیچ میں ہی یہ کانٹے کی ٹیکر تھی اس میں جو عمر عبداللہ اور جو سجاد لون ہے ان کے بیچ میں یہ ٹیکر تھی لیکن بیچ میں کچھ دنوں پہلے ہی جب الیکشن ہونے تھے یعنی کہ الیکشن سے ٹھیک دس دن پہلے یہاں پر انجینر رشید کا نام جو اس کنٹسٹ میں وہ ڈالا گیا اور یہاں سمپیٹی ووٹ کافی زدہ گین کیے انجینر رشید نے اور جس کی وجہ سے انہوں نے یہاں پر جیت حاصل کی اور جیت چھوٹی نہیں تھی جیت ایک بڑی تھی بڑا منڈیٹ اس کو ملا قریب قریب چار لاکھ سے زائد ووٹوں سے انہوں نے ان دونوں سینر لیڈرز کو شکست دی اس کے بعد ہم یہاں پر آپ کو بتاتے ہیں کہ کہیں ایک ایسے لیڈرز ہے جو جیل میں رہ کر بھی یہاں پر انہوں نے حلب برداری لی ہے اس میں دوسرا جو بڑا نام ہے وہ امرت پال سنگھ کا آتا ہے امرت پال سنگھ پنجاب کے رہنے والے ہیں اور یہاں پر اسام کے جیل میں وہ ابھی بھی بند ہے اگرچہ چار دن کا ان کو جو پیرول ہے وہ ملا ہے اور آج ان کی بھی حلب برداری ایز میمبر پارلمٹ ہوئی ہے آپ کو میں بتاؤں کہ اس کے بعد سنجے سنگھ کی آتی ہے جنہوں نے جیل میں رہ کر ہی راجی سبا میمبر کے طور پر یہاں پر حلب لیا تھا اور اکھل گوگائی جنہوں نے راجی سبا کا حلب یہ میں پوری ہسٹری کے بارے میں بتاؤں یہ ابھی کہ جو بات ہے وہ نہیں کہہ رہا ہوں میں یعنی کہ پورے انڈین ہسٹری میں کن کن جیل لیڈر نے یہاں پر حلب برداری لی ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس میں اکھل گوگائی کی بھی ذکر کریں گے انہوں نے یہاں پر لیجسلیٹو اسمبلی یعنی کہ اسام لیجسلیٹو اسمبلی میں حلب برداری لی تھی اس کے بعد سمرن جیت مان جو ایک سکھ لیڈر ہے تو انہوں نے بھی یہاں پر جیل سے ہی حلب برداری لی تھی ہمارے پاس یہ آنگرہ موجود تھا جو ہم نے سوچا کہ آپ تک شیئر کریں یہ لیکن آپ کو بتائیں گے کہ ہمارا ٹاپک جو ہے وہ یہاں پر کشمیر کا ہے اور کشمیر میں ابھی جس طرح سے انجینر رشید نے آج ایز میمبر پارلیمنٹ حلف لیا ہے لوگوں کی یہ مانگ ہے کہ اس کو لوگوں نے چنا ہے اور لوگوں نے اس کو ایک بڑا منڈیٹ دیا ہے اور لوگوں نے اگر منڈیٹ کسی لیڈر کو دیا ہے تو ان کے کام بھی ضروری کرنے ہے یہ کیا گورنمنٹ یہاں پر اب ایز میمبر پارلیمنٹ ان کو تنکھائی دے گی اور باقی دن وہ جیل میں کٹیں گے یہ کہیں ایک سوالات ہے جو یہاں پر لوگ پوچھنا چاہتے ہیں تو یہاں پر یہ بات بھی بنتی ہے اگر انجینر رشید کو چھوڑنا نہیں تھا تو الیکشن کام اب کون کرے گا کیا یہاں پر لوگ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں جس طرح سے سیاسی مبصرین یہ کہہ رہے ہیں کہ لوگوں کا یہ سوال جنون بھی ہے اور جائز بھی ہے کیونکہ انجینر رشید جیل میں رہ کر کیا کام لوگوں کے کر سکتے ہیں اب سارا کچھ سینٹرل گورنمنٹ پر ہے اور یہاں پر نائے کوٹ میں جس طرح سے ابھی بھی ان کی جو ہیرنگ ہے وہ چل رہی ہے اب دیکھنے والی یہ بات ہوگی کہ کب تک انجینر رشید کو یہاں پر چھوڑا جا سکتا ہے موسیقی